بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکل جت بن الحسان سلوات کا لے والا باہی فی حضی عصا وفی کل صاف ولیم وحافظہ وخائدہ وناصرہ ودنینا وعینا حتی تسکنہو ارض کا توہا وطمتہو فی حا تبیلا بیرمت کا یار مر راہ بین صلوات اللہ ما صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا بند عالم خران مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تم کو جواب دوں گا ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے فرماتا ہے مولا ایسی کونسی وجہ جس سے ہماری دعا خبول نہیں ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے خران پڑھتے ہو اس میں عمل نہیں کرتے ہو دوسری وجہ یہ ہے دوسروں کو دفن کرتے ہو اپنے دفن ہونے کو کوئی یاد نہیں کرتے ہو چوتھی وجہ یہ ہے تیسری وجہ یہ ہے جنت کی آرز جانتے ہو اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہو چوتھی وجہ یہ ہے جہانم کی آنکھ سے ڈرتے ہو اسے بجانے کی کوشش نہیں کرتے ہو پانچھی وجہ یہ ہے رسول سے محبت کرتے ہو رسول سے محبت نہیں کرتے ہو سلوات اللہم سلیلہ محمد والے محمد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مولا علی اور خمبر جا رہے تھے رسے میں ایک سائل ملتا تھا مولا میں بہت بھوکا ہوں میں بہت پیاسا ہوں مجھے دستا خان دے دیجے دستا خان صندوق میں cię کہا صندوق دے دو کہا صندوق زین پہ ہے کہا زین پھر مخمبر کہتے ہیں مولا میں نے کہا دستخان صندوق میں آپ نے کہا دین دے دو اگر میں کہتے ہیں مولا میں نے کہا دستخان صندوق میں آپ نے کہا دین دے دو آپ نے کہا اوٹ دے دو میں نے اوٹ خطار پہن تو آپ نے کہا خطار دے دو مولا اگر میں کہتا تو اوٹ کی لگا میں پکڑا ہوں تھا آپ کے دلچہ خمبر تو بھی چلا جا محمد والے محمد یہ مرتبہ ہے میرے مولا علی کا جب علی کوسر نازل ہوا تو دیوال پھٹ گئی تھی علی کی پیدائش کے وقت دیوال پھٹ گئی تھی اگر آپ آج کے بعد آپ سے کوئی کہیں کہ ہمارے دماغ میں لی سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے کہنا کوشش بھی مت کرنا علی کو دماغ میں لینے کی کعبہ میں آیا تھا کعبہ پھٹ گیا تھا دماغ میں آئے گا دماغ پھٹ جائے گا سلوات حضر دار مظلوم کربلا زینب نے اشارت کیا دیکھ نو کہ نیزہ پہ میرے آخ خزین کا سائے والی اکبر کا سائے وہ خاسم کا سائے وہ آنا محمد کا سائے ایک مرتبہ امہ حبیبہ نے سب کے سر ہو دیکھا اور فرماتی ہیں اے شہزادی اتنا بتا دو مولا پاس نہ تھے جو آپ کے سر سے چادر چھن گئی آپ کا چمن جڑ گیا حضر دار مظلوم کربلا امہ حبیبہ کیا معلوم کر لیا ہمارے شہر کے بازو پہلے خلم ہوئے ہمارے سر سے چادر بات میں چھن گئی سکینہ کے تماغ سے باد میں لگے حضر دار مظلوم کربلا امہ حبیبہ فرماتی ہیں اے شہزادی اتنا بتا دو میرے آخا کا سر کہاں ہے اے امہ حبیبہ کیا کہہ دیا دیکھ گھوڑے کی گردن پہ میرا شہر کا سائے اے امہ حبیبہ جب گھوڑا چلتا ہے میرے شہر کے سر پہ گھوڑے کے گھٹنے لگتے ہیں اے امہ حبیبہ فرماتی ہیں اے شہزادی اتنا بتا دو مولا پاس کا سر نوکے نیزا پہ کیوں نہیں اے امہ حبیبہ ساتوں مرتبہ میرا شہر کا سنوکے نیزے پہ بلند کرا گیا ساتوں مرتبہ میرا شہر کا سنوکے نیزے پہ نہیں تھما ہمارے سرے کھلے بات عباس کی نگاہ کبھی میرے سر پر سکینہ کے سر پر رباب کے سر پر امہ لیلہ کے سر پر ہائے سکینہ وہائے سکینہ انہا لیلہ ونہ رات سے ہوں جبارہ